وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَن تَفِي قَلْبِ ایک شخص حسن بسیرہ احمد کے پاس آیا حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہمارے دل سو گئے حسن بسیرہ احمد نے پوچھا بھئی کیا ہوں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل سو گئے کہہ لیکن حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کا تو حضرت نے فرمایا اگر تمہاری یہ حالت ہے نا کہ درس قرآن سے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے بلکہ تم یوں کہو کہ دل مو گئے مر گئے اس نے حران ہو کے پوچھا کہ حضرت کیا دل مر بھی جاتے ہیں تو حضرت نے فرمایا ہاں اگر کوئی بندہ سویا ہوا اسے جنجوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے جو جنجوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں وہ مویا ہوا درس قرآن سنے بندہ اور پھر دل اثر قبول نہ کرے یہ دل سویا ہوا نہیں یہ دل مویا ہوا ہے تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سمارے اللہ نے قیامت کے دن دلوں کو دیکھنے اللہ تعالی نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تمہارے آمال کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھار جائے لبریز ہو جائے ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں آ جائے اللہ دل میں سمع جائے بلکہ سچ ارض کروں کہ اللہ دل میں چھا جائے ایسی زندگی ہو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں ہاں اس بندے نے میرے گھر کو صاف کیا اور اپنے دل کو نور سے بھر لیا علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں یا کمرے میں جاندار کی تصویر ہو تو حدیث محرکہ میں آتا ہے کہ وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اگر کسی گھر میں کمرے میں جاندار کی تصویر ہے اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو جس دل میں کسی غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی اور آج دلوں میں تو پتہ نہیں کس کس کی تصویریں پڑی ہوئے ہیں یہ دل سنوخانہ بن گیا بتخانہ بن گیا سچ ارد کروں ہمارا دل گدخانہ بن گیا تو اس دل کو صاف کیجئے اور محنت کیجئے یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے کھانا کمانا گھر بار بیوی بچے یہ ضروریات زندگی ہیں مقصد زندگی انسان کا اپنے دل کو سوار نہ ہے تاکہ سوار کے قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائیں ہاں میرے بندے تو اپنے دل میں منی محبت کو بھر کے لائے